بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں آج ہم پھر دوزار چوبیس کے ہیلیکشن کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یہ ہیلیکشن متنازیہ رہے اور کوئی پارٹی مطمئن نہیں ہے ہر پارٹی کے کارکون ہر پارٹی کے لیڈران اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ہیلیکشن میں داندلی ہوئی ہے یا یہ متنازیہ ہیں اور کیوں کہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے وائد جس کو اکثریت ملی ہو اور وہ حکومت بنا سکے اس حوالے سے آج پھر ہم نے یہ پرگرام ترتیب دیا ہے کہ صورتحال کیا رہی اور ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں تو آج ہمارے مہمان ہیں جناب اللہ الدین کاکر صاحب جو وزیرالہ کے صوبائی مشیر رہے ہیں اس کے علاوہ سابق نازم سٹی ون کوئیٹا میں رہے ہیں ایک سیاسی جالہ ہے پاکستان پیپس پارٹی سے ان کا تعلق ہے اللہ دین کاکر صاحب اپنے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ یہ صورتحال اب تک واضح نہیں ہو رہی ہے اور یہی بیانیاں ہمارے جگہ سنتے ہیں کہ یہ داندلی ہوئی ہے اور جو ریزلٹ آئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کسی کو ارائیا گیا کسی کو جتوائیا گیا کیا صورت ہے اس سوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے اس سوالے سے کہ دیکھیں پوشتوں قومی لوگوں میں پارٹی ہیں بین پی پارٹی ہے نیشن پارٹی ہے ہزارہ دیمورٹک پارٹی ہے جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں چار اتحادی ہے چار اتحادی بنیں آئے الیکشن میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک دوسری کے خلاف جو ہے الیکشن میں کڑے ہیں اب جب ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے یہ واویلہ کہ جو ہے مختلف جگہوں پہ ہر تھال کرو روڈے بند کرو ٹھیک ہے صحیح اور ابھی انہوں نے جو ہے کال دی تھی کہ بھئی اکیس سال کو ہم جلسہ کوئٹہ میں کریں گے پھر پشین میں کریں گے پھر مثلا مختلف پنوں نے وہ کیا دیکھیں اگر یہ جیت جاتے ہیں تو آپ پہ نظر نہیں آتے گوڑوں پہ اب جب شکست کائی تو اس وجہ سے اب وہ اکٹے ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے شکست خوردہ آج اکٹے ہو گئے میں تو یہ کہتا ہوں وہ صاحب شباب الیکشن ہوا ہے اچھے انتخابات ہوئے ہیں وقت پر ہوئے ہیں اعلیٰ کی سائشتری کے انتخابات نہ ہو لیکن چیپ جسٹس اور پاکستان یہ اہد کیا کہ نہیں الیکشن ہوں گے تو آٹھ ہی پروری کو ہوں گے اور وہ ہمارے جو جتنے بھی دارے تھے الیکشن کمیشن کے جو ممبران تھے ان کے جو رکن تھے ان کی حمد اور خواہشوں سے بلکل آٹھ پروری کو الیکشن ہوئے ہیں ہار جیت ہوتی ہے الیکشنوں میں ہار جیت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پانچ سار انتظار کریں ٹھیک ہے صحیح آپ لوگوں نے جو ہے پچھلے آدوار میں وہ کارگردگی عوام کو نہیں دکھائیے جو اس وقت آپ کو ووٹ نہیں پڑھیں تو اس وقت اس لیے آپ کو شکست بھی ہے لیکن کاکر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکز میں بھی وہاں پر بھی پیپرز پارٹی والے بھی کہتے ہیں مسلم لیگ بھی اور خاص کر جی و آئی کے لیڈران بھی کہ ہمارے ساتھ بھی آت ہوا ہے اور ہمیں بھی جتنی سیٹیں ملنی تھی وہ نہیں ملنی دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اس الیکشن میں پیچھا سی الگ روپے خرچ ہوئے ہیں یہ بھی قومی آمانت ہے اور کب تک ہم الیکشن کڑاتے رہیں گے ہماری جو ہے الیکشن کمیشنر کے جو ہیں وہ جو ان کے ادارے ہیں ہمارے جو کب تک جو ہے بار بار الیکشن کر رہتے رہیں گے دیکھیں ابھی تو الیکشن کمیشنر نے جو ہے کمیشنر نے بھی وہ جیجز سپرین پورٹ نے بھی وہ مقرر کیے کہ جس کو کوئی اتراز ہے وہ آ کے سرویس ٹربونل میں جو ہے اپنی اپیل داخل کریں ٹھیک ہے جن کو وہ ہے وہ آ کے وہ دوبارہ گلتی ہو بات ختم ہے اس میں کیا ضرورت ہے کہ روڑوں کو بلوگ کرنا عوام کو ہماری بہنوں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے پاکستانی یود کو جو ہے اس میں جو خوار کرنا مسافروں کو اس میں دلیل کرنا میں کہتا یہ تو انسانیت نہیں ہے میں اتنا کہنا چاہوں گا اس ٹیم بھی الیکشن ہوئے اور اس ٹیم میں کہتا ہوں مسلم لی قنون اور پیپرز پارٹی مل کرنی شانا گورنمنٹ بنائیں گی وفاق میں مسلم پاکستان پیپرز پارٹی جو ہے مسلم لی قنون کو جو ہے وفاق میں جو ہے وہ سپورٹ کرے گی اور بلوگستان میں مسلم لی قنون جو ہے وہ ووٹ کرے گی پیپرز پارٹی اور یہاں جو وزیرالہ ہوگا وہ چھیالہ ہی ہوگا پیپرز پارٹی کا بلوگستان کا وزیرالہ چھیالہ ہی ہوگا اور کیونکہ ہم وفاق ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ہمیں ہمارا رائٹ ہمارا حق لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپرس پارٹی میں بھی ہر بندہ کہتا ہے کہ میں جی علا ہوں دیکھیں جس نے پیپرس پارٹی جوائم کی چاہے وہ اگینٹر پہلے ہو چاہے وہ بیس سال پیپرس پارٹی میں رہا ہو صلاحیت پہ بات ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ صلاحیت جس بندے میں وہ صلاحیت ہے اس کو وزیراعلا بننا چاہیے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے مرکزی قائدین جو ہیں جناب مخترم ہمارے جو چیئرمین ہیں پارٹی کے جرداری صاحب اور بلاو البٹو صاحب انشاءاللہ ہمارے جو قائدین ہیں مرکزی انشاءاللہ اچھا فیصلہ کریں گے جی علا ہی ہوگا وزیراعلا چاہے وہ پانچ دن پہلے اس نے پیپرس پارٹی جوائن کی ہے چاہے وہ بیس سال پہلے پارٹی میں رہے ہیں جی علی کی قائلٹی کیا ہے دیکھو جی علی یہ youtuber ابھی دیکھیں میں نے تقریباً دو مہنے ہوئے میں نے پیپرس پارٹی چوائن کی ہے تو میں جی علا ہو گیا پارٹی کیا اس سے پہلے اب مسلم علیک میں تھے اس سے پہلے میں باب پارٹی تا بلی سانو آمی پارٹی میں آچھا آجا باب پارٹی جی ہاں اور اس سے پہلے اس سے پہلے میں مسلم علیک نون میں تھا اور کیونکہ وہ اس سسٹم اس طرح ہے کے مسلم علیک نون میں تھے ہمارے کافی ساتھی جو ہیں باپ پارٹی میں آئے اور باپ پارٹی بنی لیکن باپ پارٹی جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ اس پہ پورا نہیں اتری جس مقصد کے لیے ان کو بنائی گی تھی تو اس میں بھی جو ہے نا باپ پارٹی کے ساتھی کچھ پیپس پارٹی میں آگئے کچھ نونلک میں چھتے ہیں باپ پارٹی کس میں بنائے ہمارے جو مسلملک نون کے ایمپی ایس تھے ہیں سب بیٹھ کر انہوں نے اس چیز کو وہ کہا کہ ہمیں ایک ایسی پارٹی بنانی چاہیے وہ لسان کی سات کیا ہم کی بولیستان کے جو بھی فیصلے ہو وہ بولیستان ہی میں ہو لیکن ہم نے دیکھا اس کو کہ ایک دوسری کی ٹھانگیں کچھنا ٹھیک ہے گروپنگ یہ باپ پارٹی میں واضح تھی اگر میں کہتا ہوں اگر باپ پارٹی جس مقصد کے لیے بنی اگر وہ اس پہ پورا اتری اترتے تو آج باپ پارٹی اکھے لیے گورنمی بنا سکتی تھی بولیستان ٹھیک ہے لیکن اس وقت باپ پارٹی جو ہے وہ اپنے مقاصد پر پورا نہیں اتری جس مقصد کے لیے بنی تھی تو اس لیے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی کچھ ہمارے ساتھی جو تھے انولک میں چلے گئے کچھ زیادہ ساتھی ہمارے پیپرس پارٹی میں آگئے کیونکہ پیپرس پارٹی ملک سطح پہ جو ہے پارٹی ہے جو غریب پرور ہے جو عوام کو کے لیے جو ہے اگر گورڈوین میں آتی ہے تو وہ عوام کا سوچتی ہے ملک کا سوچتی ہے اس مٹی کا اس کو غم ہے کہ اس ملک میں اب دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہر انسان نفطہ نفسی کے حالت میں مہنگائی اور روج پہ پہنچ چکی ٹھیک ہے ہر ساتھی ہر گھر سپے نش لوگ جو ہے اب اس چیز پہ پریشان ہے کہ وہ کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ پہ لائیں ٹھیک ہے لیکن وہ اس وقت وہ حالتیں میں کہتا ہوں جس کے پاس گاڑی ہیں وہ پریشان ہیں کہ پیٹرول کمیں کیسے پورا کرویں جو پیملی جو ہے کرائے کے گھر میں ہیں ٹھیک ہے اپنا اس کا مکان نہیں ہے اپنا گھر نہیں ہے اپنا فلیک نہیں ہے وہ اس چیز پہ پریشان ہے کہ آنکھے بند کرو تو کھولو تو مہنہ گزر گیا اب وہ اپنا جو ہے جو مالک مکان ہے اس کو کرائے کے اسے پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس چیز پہ پریشان ہے اگر اس کی نوکری نہیں ہے یا اس کا کوئی روزگار نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے بھی پیملی ہے بچوں کے تعلیم کے اخراجات ہیں اس کو کیسے پورا کیا جائیں اس میں وہ بیچار جو گھر کے اثر بڑا ہوتا ہے وہ کشم کشم ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے گھر کا راشن کیسے پورا کریں بچوں کے اخراجات کیسے پورا کریں بچوں کا کینویں جو اسکول تک آنے جانے کے جو ہیں یعنی اتنے اخراجات ہیں میں کہتا ہوں کہ ہر شخص اس وقت نفسی کی حالت میں ہیں کہ یہ اخراجات کیسے پورے کیا جائے میں یہ ایک ان کے ساتھ کہتا ہوں اگر پیپس پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے اگر وفاق میں بھی ہمارے بلاول بٹو وزیراعظم بنتے ہیں کوئی اسی ترتیب ہو جاتی ہے اور بولیستان اور سن میں ہماری گورنمنٹ آتی ہے میں تو یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بلکل حالت جو ہے پاکستان کی بدل جائے گی یہ نفسہ نفسی کا حالت ختم ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو علاوزین کاکٹسان کی پیپس پارٹی بھی چوتی مرتبہ ہے تین مرتبہ پہلے ٹھیک ہے نا بلکہ چار مرتبہ زفقار علی بٹوسا اس کے بعد دو مرتبہ بنزید صاحبہ ٹھیک ہے نا اور اب اگر بلاول آ جاتا ہے تو یہ اس کے باوجود بھی ان چار ادوار میں عوام کی عالت وہی ہے تقدیر نہیں بدلی اسی طرح مسلم لیگ بھی تین مرتبہ پہلے گورنمنٹ کر چکی ہے چوتھی مرتبہ پھر وہ کہتے کہ اگر ہمیں ابھی بھی سیٹ مل جائے اور وزیراعظم ہم تقدیر بدل دیں گے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پیپس پارٹی کے ادوار میں جو پہلے گورنمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے اس ادوار میں آپ نے دیکھا کہ بینظیر انکم سپورٹس کے حوالے سے عوام کو ریلیز دی گئی ہماری وہ مائیں ہماری وہ بہنیں جو بیوہ ہیں ان کو ریلیز مند رہی ہے ابھی آپ کو پتہ ہے بخوبی کے دس نکاتی منشور جو بلال مٹو ہمارے مرکزی قائد ہیں پرپس پارٹی کے تو انہوں نے پارٹی کے حوالے سے دس نکاتی منشور جو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں یود کارٹ ہے اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں اس وقت جو جہاتوں میں ہیں ان کے لیے جو ہے ریلیز کیا تھا جو ہے وہ ان کے لیے کارٹ ہیں ان کے لیے جو یود کارٹ ہیں مثلا جیسے صحت کے حوالے سے جو ہے ہر ڈسٹرک میں ایسے آسپٹل بنائے جائیں گے جیدی ترس کے کے وہاں پہ جو ہے نا اب یہاں سے کوئی ایسی بیماری ہوتی تو وہ کراچی بھاگتے ہیں یا لاہور جاتے ہیں یہاں سے بہت اخراجات ہوتے ہیں تو وہ ہمارے یہاں بولیستان کے عوام یعنی ہر صبح کے عوام ان کو ادھری صحت کے حوالے سے جو ہے وہ اگر مل جاتی ہے تو بڑے اخراجات سے وہ لوگ جو ہیں ان کو بچھت ہوتی ہے اور جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ہر ڈسٹرک میں ٹھیک ہے ایسے جو ہے کلی ہیں یا ایسے وہ ہیں جو دیکھوا بھی بیجلی کے اخراجات آپ کو پتا ہے ایک تو گھر کا کرایا ہوتا ہے بچوں بچوں کا اسکول کے پیس ہوتے ہیں گھر کا راشن کا مسئلہ ہوتا ہے بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کا بل آتا ہے دیکھتے ہران ہو جاتے گیز کا بل آتا ہے اس میں گھر والا کے سر والا پریشان ہوتے ہیں اب بھی میں گھر کا حالات وہ کروں بجلی بل بروں یا گیز کا اب بھی وہ ہر سے زیادہ آ رہے ہیں دیکھیں میں کہ اس میں کنٹرول ہوگا انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سولر سسٹم بلاول صاحب نے کہا سولر سسٹم ایسے انشاءاللہ ہم تردیب دیں گے کہ وہ محلے میں یا اس گاؤں میں یا استحاد میں ایسے سسٹم نگاہ جائیں گے کہ وہ اس یعنی آہ سولر سسٹم کی بجلی سے مستفید ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آہ جو غریب لوگ ہیں جو جن کا بس نہیں ہے دس نہیں ہے اس کا ان کے لیے جو ہیں آہ بلاول صاحب نے اپنے مشہور میں وہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہم فری قاش جو ہیں ان کو جو ہیں گھریں دیں گے بنا کر دیں گے تو یہ میں کہتا ہوں آہ کوئی بھی اس طرح کسی پارٹی کے آہ قائد نے اس طرح آہ ملشور میں ایسے اہد نہیں کیا اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں یہ ہو کر ہی رہے گا اور یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کا یہ خوش نصیبی ہوگی اگر وفاق میں وزیراللہ وفاق میں وزیراعظم پاکستان جو ہے بلاول بٹو صاحب آ جائے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب اور بلستان میں جو ہے بلستان کا وزیراللہ جیالہ ہو انشاءاللہ تقدیر بدلے گی وہ پانچ سالہ دور ہوگا لوگ خوش ہوں گے اور لوگوں کی تقدیر انشاءاللہ اللہ کرے کہ اسی طرح ہو عوام کی تقدیر بدلے ویسے تو عوام مہنگائی کی وجہ سے پسریں ہیں آلات دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول کی صورتحال دیکھیں کانی پینے کی اشیاء دیکھیں سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے جو عوام کی دعا رسی کرے آہ اللہ الدین کا گھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہماری سوالوں کی جوابات دیئے نظرین آپ نے اللہ الدین کاکر صاحب کی باتیں سنی اور وہ کہہ رہے کہ جیالہ آئے گا سیٹ سنبھالے گا تو عوام کی تقدیر بہتر ہوگی بدلی جائے گی ہم دعا کرتے ہیں کہ عوام کی جو تقدیر ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے اور جو آلات چل رہے ہیں بدمنی کی وجہ سے وہ گمبیر ہیں انہیں نکالنے کے لیے ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے ایک ایسے نوجوان قیادت کی یا سرجے ہوئے نوجوان کی یا وقار شخص کے تاکہ وہ عوام کو اس دلدل سے نکالیں اسی کے ساتھ قیون بیدار کو اجازت دیجئے اور آپ ہمارے چینل اے بی ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پرگرام آپ تک پہنچے قیون بیدار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی